ہم آج قصبہ شکارپور تشریف لائے ہیں بی ایک کمیونکیشن کی ٹیم اور ہم نے یہاں پر ایک بہت فیمس چیز جو بارہ کھمبہ کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے یہ ہمارے عباس بھائی ہیں جو شکارپور سے ہی تعلق رکھتے ہیں آئیے ہم ان سے کچھ تھوڑا سا اس بارہ کھمبہ کے بارے میں جانتے ہیں یہ بارہ کھمبہ کیسے مشہور ہے یہ بارہ کھمبہ بتاتے ہیں کہ یہ جنہوں نے بنوائے تھا اس کے اوپر جب کبھی بھی چھت چروہ نہیں کوشش کی لیکن چھت کبھی ٹک نہ پائی اس کے اوپر لیکن دیکھئے ایک دم پتر سے پتر ایسے جوڑے ہوئے ہیں کچھ زیادہ اس میں نہیں وہ کالیگری ہے کہ کوئی جوابی نہیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کھڑا ہوا آئی ہے ایسے کھڑا ہوا سالوں سے اس کی تاریخ جو ہے اس طرح سے یہ مطلب کافی پرانا تقریباً کتنے سال پرائیں گے یہ کم سے کم کم سے کم سات آٹھ سال پرانا ہے یہ بلکل ایسے ہی کھڑا ہے کافی پرانا آئیے ہم آپ کو اب پورا اس کا اندر سے ایک طرح سے درشن کراتے ہیں دکھاتے ہیں بارہ کھمبہ کو شکریہ بارہ کھمبہ شکریہ بارہ کھمبہ آئیے ہم آپ کو اب بارہ کھمبہ یہاں پر ہے اس کے تھوڑا سا آپ دکھاتے ہیں جیسا کہ اب بارہ بھائی نے بتایا کہ یہاں پر جو پتھر رکھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں کوئی سیمنٹ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے اوپر ایک موزے کے طور پر ایک چمتکار پتھر کے روپ میں یہ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے پورا بارہ کھمبہ کا درشن یہ ہمارے کامرامین صادق علی اور ہمارے ٹیم عجنان ڈزلی اور جو جارچے کے کچھ حضرات آئے ہیں وہ آپ کو یہاں کا پورا دکھائیں گے کہ جو پتھر ہیں اوپر سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ایک پتھر کے بیچ دوسرے پتھر میں کوئی کنکٹیویٹی نہیں ہے کوئی سیمنٹ نہیں ہے کوئی کسی طرح کا وہ نہیں ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سالوں سے اس کی چھت ایسے ہی ویران پڑی ہے اور اس کے اوپر آج تک چھت نہیں ڈل پائی ہے تو کوشش بھی کی کوشش بھی کی گئی لیکن یہ نہیں ڈل پائی ہے اور یہ ایسا کہتے ہیں تاریخ ہے محمد زامین صاحب یہ یہاں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور کچھ ڈسکس یہ چککی تھی چککی چککی چلتی تھی جی جی جنہوں نے بنایا بارہ خمبہ سولہ خمبہ بارہ در ہیں ایک دو تین چار پانچ چہ سات نو دیس گیارہ بارہ بارہ ہوئی اس کے بارہ در ہیں جی جی یہاں کے باشندے بتا رہے ہیں کہ اس کو کئی بار پٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ پٹ نہیں پایا ہے اوپر چھت کو بھی دکھائیں گے لیکن گر جاتا ایسا یہ بتاتے ہیں اور اس قبر کے بیچ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا تیخانہ ہے نیچے راستہ ہے جو ابھی تک مطلب اس کے بارے میں کوئی پورا تکیل بھاگ سے بھی کوشش نہیں ہوئی ہے لیکن بہت فیمس اور بہت ہی مشہور و معروف جگہ بارہ خمبہ شکارپور قصبہ جو آپ کو بی اے کمیونکیشن چینل کے دوارہ دیکھنے کو مل رہا ہے پسکر موسیقا 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 موسیقا